ہمارے پاس مینوفیکچرنگ کاؤس نون مینوفیکچرنگ کاؤس اس طرح کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی دی یاد آرہی اچھا نہیں سر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مٹیریل ڈائریک مٹیریل وہ مٹیریل ہے یا وہ سر رو مٹیریل ہے جو پڑک کے اندر ٹریسیبل ہے انڈائریک مٹیریل وہ مٹیریل جو پڑک بنانے پر استعمال تو ہوا لیکن پڑک میں فیزیکلی ٹریسیبل نہیں ہے یاد آرہا ہے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سر ہمارے پاس اوہرہیڈز کس کو کہتے ہیں ادر دینڈ ڈائریک مٹیریل اور ڈائریک لیور ساری چیزیں کیا ہیں اوہرہیڈز ہیں فیکٹری کے باہر جو خرچہ ہو رہا ہے اس کو نون مینوفیکچرنگ کاؤسٹ کہتے ہیں نون مینوفیکچرنگ کاؤسٹ میں سلنگ کاؤسٹ آ جاتی ہے اور سر ایڈمنیسٹریٹیف کاؤسٹ آ جاتی ہے یہی ہے یاد آرہا ہے سر آج ہم نے ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے ذرا سا غور سے دیکھئے گا دوست سر عظیم کریں کہ ہم نے ایک چائے کا ہوتل کھولا ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو اس طرح کی اگزامپلز دوں گا تاکہ آپ ریلیٹ کر سکے نا کیونکہ آپ دیکھتے ہوں کہ چائے کا ہوتل کو سر عظیم کریں ہم نے ایک چائے کا ہوتل کھولا ٹھیک ہے اچھا چائے کا ہوتل ہم نے کھولا تو ہم نے ابھی تک ایک بھی کپ نہیں بنایا ایک بھی کپ نہیں بنایا بھی تک تو میں آپ سے کہوں جی چائے بنانے کی اب تک کتنی کاؤس لگ چکی ہے آپ بھوگے زیرو جب کوئی کپ ہی نہیں بنایا تو خرچہ بھی نہیں ہوا اچھا دیا سر دو دن بعد آپ نے پتا کیا تو ہم سو کپ بنا چکے تھے ہنڈرٹ کپ بنا چکے تھے ٹھیک ہے جی سو کپ چائے ہم بنا کے بیچ چکے تھے سر اس پہ دودھ چینی پتی ٹھیک ہے جی جو بندہ چائے بنا رہا ہے یہ سارے خرچے ملا جو لا کے سر کوئی بارہ ہزار روپے کے ہو چکے تھے کتنے ہیں بارہ ہزار روپے کے کتنے کپ بن چکے ہیں سو کپ بن چکے ہیں خرچہ کتنا ہو چکا ہے بارہ ہزار روپے کا ٹھیک ہے جی سر آپ ایک ہفتے بعد آئے تو پتا چلا جی دو سو کپ اب تک ٹوٹل بن چکے ہیں اور ہمارا خرچہ سر چوبیس ہزار روپے ہو چکا ہے اب آپ نے وہاں جو بیٹھا وہ اکاؤنٹنٹ ہے اس کو چانٹا مارا اور کہا یہ خرچہ کیوں بڑھ رہا ہے تو اس نے آپ کو دو گالی ہیں دی اس نے کہا کب بھی تو بڑھ رہے ہیں کب زیادہ بنیں گے تو خرچہ ہوگا نا بھئی ہے نہیں ہوگا اچھا پھر سر ایک ہفتے بعد آپ دوبارہ ہے اب وہ اکاؤنٹنٹ پر چارہ درہ سہمہ ہوئے بیٹھا ہے اس نے کہا جی خرچہ ہو چکا جی کتنا چھتیس ہزار روپے آپ نے کہا اچھا مطلب ہم جتنے کب بنائیں گے تو خرچہ بڑھتا جائے گا اس نے کہا جی سر آپ جتنے بھی کب بناؤں گے خرچہ بڑھتا جائے گا آپ نے کہا اس خرچے کا بیہیوئر کیا چیز نیچر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ مٹیریل ہے لیبر ہے یہ بات نہیں کر رہا بیہیوئر کی بات کر رہا ہوں یہ خرچہ بیہیوئر کیسے کر رہا ہے ریسپانڈ کیسے کر رہا ہے نمبر او یونٹس بڑھنے پر کام کیا نام دیتے ہیں ویریبل کاؤسٹ وہ کاؤسٹ جو نمبر آف یونٹس بڑھانے سے بڑے نمبر آف یونٹس کم کرنے سے زیرو والیم کے اوپر یہ والیم کیا ہوتا ہے والیم کیا ہوتا ہے جی نمبر آف یونٹس زیرو والیم پر کیا ہے جناب زیرو ایسر کون سا ٹاپک ایسر یہ ہم نون لینیر ایکویشنز پڑھ رہا ہے بیسک چیزیں پڑھ رہا ہے پہلی کلاس ہے ایکٹیو ٹھیک ہے جی ہم نے کوئی ٹاپک سٹارٹ نہیں کیا ہے بیسک ساپ کو بتا دوں جی کاؤسٹنگ میں ویریبل کاؤسٹ کیا ہے فکس کاؤسٹ کیا ہے تو پھر اس کے بعد ہم سر ان چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کو لے کے میدان میں اتریں گے اور ایک ایک قلعہ فتح کریں گے اچھا دیں تو سر ہم بات کریں جناب ہمارے پاس والیم یعنی نمبر آف یونٹس جب سو کب بنے خرچہ کتنا آیا سر بارہ آزار دبل کر دیے کب تو خرچہ بھی دبل ہو گیا کب تین ٹائمز کر رہے تھے تو خرچہ بھی اب مجھے بتائیں سر یہ کاؤسٹ کون سی کاؤسٹ ہے جو والیم کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے یاد رکھو والیم ڈبل تو خرچہ والیم تری ٹائمز تو خرچہ تو بتاؤ ویریبل کاؤسٹ کون سی کاؤسٹ ہو گئی غلط دیفنیشن وہ کاؤسٹ جو والیم کے ساتھ ساتھ والیم کے پیس کے حساب سے چینج ہو پیس کے حساب سے مطلب تو کاؤسٹ بھی والیم تری ٹائمز تو کاؤسٹ بھی والیم زیرو تو کاؤسٹ بھی ایسی کاؤسٹ کو ہم کیا کہیں گے ویریبل کاؤسٹ تو سر کیا اس پہلی والی کاؤسٹ کو میں ویریبل کاؤسٹ کہہ سکتا ہوں اب میرے پیارے بچوں مجھے ایک چیز یہ بتاؤ اگر میں آپ سے کہوں مجھے ایک یونٹ کی کاؤسٹ نکال کے دو تو بارہ ہزار کتنے یونٹ کی کاؤسٹ ہے تو بارہ ہزار کو سو سے ڈیوائٹ کرو دیکھو ایک کپ کتنے کپ بڑھا آپ کو آپ کو دو سو کپ چوبیس ہزار کے پڑھن تو سر چوبیس ہزار کو دو سو سے ڈیوائٹ کریں کیا ہاتھ ہے کتنا ایک سو بیس سر آپ 36 ہزار روپے میں تین سو کپ بنانے تو ڈیوائٹ کریں کیا ہے صرف ایک سو بیس اس کا مطلب ہے سر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک کپ بنانے کی کاؤسٹ کتنی ہے جناب ایک سو بیس ایک کپ ایک سو بیس میں بنتا ہے آپ ابھی تین سو کپ بنا گئے کتنا روپے کا خرچہ کر چکے ہیں ایک کپ اور بناو گے نا یہ چھتیس ہزار ایک سو بیس ہو جائے گا ایک اور کپ بناو گے یہ چھتیس ہزار ایک سو بیس پلس ایک سو بیس یعنی چھتیس ہزار دو سو چالیس ہو جائے گا ایسا بتاؤ اگر میں ایک کب بنا رہا ہوتا تو خرچہ کتنا ہوتا ایک سو بیس دو کب بنا رہا ہوتا تو خرچہ کتنا ہوتا تو اس کا مطلب ہے مجھے ایک چیز یہ پتا چل گئی کہ میرے پاس ایک یونٹ پہ ایک سو بیس کا خرچہ آتا ہے جتنے زیادہ یونٹس بناوں گے خرچہ بڑھتا جائے گا یہ بات سمجھاتی ہے تو بتائیں سر ویریبل کاؤسٹ ہمیں پیپر میں کیسے پتا چلے گا یہ ویریبل کاؤسٹ ہے چینج ہو رہا ہے یہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے بڑھتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے سات میں ہم نے کیا دیکھا کہ سر کاؤسٹ پر یونٹ کیا آ رہی ہے سیم آ رہی ہے سب جگہ میں اچھا اب سنو ایک انڈا سر مثال کے طور پر دس روپے گا ہے تو دس انڈے کتنے کیوں گی تو انڈے بڑھے تو کاؤسٹ بھی سر سو انڈے کتنے کیوں گی ہزار روپے کیوں گی ایسا ہے لیکن سر آپ تو یہ غلط بتا رہے ہیں کیونکہ اگر ایک انڈا دس روپے گا ہے تو میں درجن خریدنا جاتا ہوں تو کتنے کی ملنے چاہیے درجن سمجھتے ہو نا بارہ انڈے کہتے ہیں کبھی گھر سے نکلو روٹی روٹی لینے سمان ومان لینے نکلتے ہو نا آج کل کے بچے نہیں نکلتے ہیں آج کل کے بچوں کو ماں باپ آپ گھر کے اندر ہی پالتے ہیں ان کو درجن کا مطلب نہیں پتا ہوتا میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں آج کل حالات کیا چلنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں ہم تو پتہ نہیں کسی کی گائے آتی تھی تو پانچ کلومیٹر چلے جاتے دیکھنے کے لیے کسی کی گائے آئیے چلو بھی دیکھ کے آتے ہیں ٹھیک آج کل کے بچے اسے نہیں تو میں آپ سے سر عرض کر رہا ہوں ایک انڈہ دس روپے گا ایک درجن یعنی بارہ انڈے ایک دزن بارہ انڈے ہوتے ہیں تو سر بارہ کتنے کے ملنے چاہیے لیکن سر جب ہم ایک دزن لینے جاتے ہیں ایک درجن لینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے جی ایک سو بیس نہیں بلکہ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے رہنا ہوں تم ایسا ہے سر یہ ڈسکاؤنٹ پریکٹیکل لائف میں تو ہوگا کاسٹنگ کے پیپر میں نہیں ہوگا کاسٹنگ کے پیپر میں ہم ہمیشہ عظیوم کریں گے اگر ایک انڈہ دس روپے کا ہے تو بارہ کتنے کے ہوں گے ٹھیک ہے جی ہزار کتنے کے ہوں گے ویری گوڈ ویری گوڈ ایک انڈہ دس روپے کا ہزار ہوگا جی ایک لاکھ کے جس کمپنی میں جاؤ گے اس کمپنی کا دیوالیا نکال گے نکلو گے وہاں سے بھئی اگر ایک انڈہ دس روپے کا ہزار دس ہزار کی ہو جائیں گے ہے یا نہیں ہے تو مجھے بتائیں سر میرے پاس وہ کاؤس جو نمبر آف یونٹس بڑھانے سے بڑے کونسی کاؤس سر آپ نمبر آف یونٹس بڑھائیں زیادہ پروڈیوز کریں خرچے بھی کیا ہوں گے بڑھ جائیں گے اچھا پھر غور دو سننا آپ سر غور دو سنو ہماری دوبان کرنے ایک رینٹ ہے رینٹ پی کرتے ہیں میں سوٹل کا سر وہ رینٹ ہے جی مثال کے طور پر دس ہزار روپ ہے جب ایک بھی یونٹ نہیں بناو گے اب بھی دہزار دینے پڑھیں گے آپ سر ایک ہفتے بعد میں سو یونٹ بن چکے تھے میں اکاؤنٹ کو کہا کرایاں کتنا ہیں اس نے کہا دہزار میں نے کہا اللہ کے شکر یہ نہیں بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی ایک ہفتے بعد اور آیا میں میں نے کہا اب تک کتنے کب بن چکے ہیں اس نے کہا سو دو سو میں نے کہا ہمارا کرایاں کتنا ہیں اس نے کہا سر کرایاں تو ٹوٹل ایک ہی دفعہ پی کرنا ہے نا دس ہزار ٹھیک ہے جی پھر میں تیسری دفعہ آیا تین ہفتے بعد ہم ہی کتنے کب بن چکے ہیں اس نے کہا سر تین سو میں نے کہا کرایا میں نے کہا سر کیا ہوگیا سر کرایاں تو دس ہزار ہی رہے گا نا اب ای آر ٹی ٹی میں آ کے لشکر بیٹھ جائے یا ای آر ٹی ٹی میں تھوڑے سے لوگ آ جائے تو کرایاں تو سیم ہی ہیں ہاں کرایاں اگر وہ کہتا سر ایک بچے کے حساب سے ہم آپ سے کرایاں چارج کریں گے ٹھیک ہے جی تو ہم آپ کو آنے ہی نہیں دیتے ٹھیک ہے جی کیوں کرایاں دیں ہم آپ کو کہتے ہیں آن لائن لے لو بھائی ایسے ہی مثال دے رہا ہوں سر مجھے بتایا سر کیا یہ کاؤس نمبر او یونٹس بڑھانے سے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے یہ ایک زندہ لاش ہے اس کا بیہیوئر کیا ہے جی چینج نہیں ہو رہا چینج نہیں جنبش ہی نہیں ہے اس میں آپ نمبر او یونٹس بڑھائے جا رہے ہو یہ کاؤس ریسپانڈ نہیں کریں دس ہزار دس ہزار دس ہزار دس ہزار مجھے بتائیں کاؤس پر یونٹ کتنی ہے کیسے نکلے گی سر دس ہزار ڈیوائیڈڈ بائی سو بتائیں ایک یونٹ پہ کتنا رینٹ ہے کیا واقعی ایک یونٹ پہ سو رویر آپ پہی کرتے ہو نہیں سر ایسی کاؤس ٹھوم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نمبر او یونٹس پہ یہ دیکھ لیں کہ ایک کپ کتنے کا پڑا جی دو سو بنائے تو پچاس تین سو بنائے تو اب اس کے لئے آپ کو کیلکولیٹر استعمال کرنا پڑے گا اور یہ بڑی کمپلیکس اور مہنگی مشین ہے یہ بیک میں رکھنے سے سر دو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ہے اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے کیلکولیٹر تو ہمارے پاس یہاں تین چار ایکسٹر پڑے ہوئے ہوتے ہیں چاہیے تو بتا دیں میرے پاس پڑے کسی کو چاہیے اس وقت یہ کوئی میرے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے منوسو صرف چیک کر رہا تھا کہ کتنے لوگ اکاؤنٹنگ کی کلاس میں کاسٹنگ کلاس میں بغیر کیلکولیٹر کیا ہیں منوسو اچھا ایک بات بتاؤ سوچو خود سے ایک کپ بنانے میں دودھ چاہ پتی یہ سب کچھ لگتا ہے ایک سو بیس کا کرایا کتنا ہوتا ہے سر ہمارے پاس دس ہزار ہوتا ہے آپ سو کپ بنائیں دو سو کپ بنائیں تین سو کپ بنائیں آپ سے کرایا ایک ہی دفعہ چار جو گا کتنے کا تو ایک بات بتاؤ کہ میں سو کپ بنا ہوں تو میرے پاس ایک کپ ایک سو بیس کا ہے اور کرایا کی کاسٹ بھی ڈال دو اس پر افیکٹیبلی آپ کو ایک یونٹ کتنے کا پڑ گیا آپ کہو گے ملا جولا کے سارے خرچے ڈالنے کے بعد ایک یونٹ دو سو بیس کا پڑ گیا ایسا اگر ہم بجائے سو یونٹ بنانے کے دو سو بنا دیں تو تو ہمارے پاس کیا ہوگا سر ایک سو بیس اور پچاس کتنے جی کتنے ہو جائیں گے ایک سو اچھا یہ کاسٹ پر یونٹ کم کیوں ہو گئی دیکھیں کاسٹ پر یونٹ نکلتی ہے کاسٹ ڈیوائیڈڈ بائی نمبر او یونٹس ایسا اس کاسٹ کے دو حصے ہیں ایک ویریبل ہے ایک فکس رہے ٹھیک ہے جی آپ نے باٹم لائن یعنی نیچے سر رکھی ہوئے نمبر او یونٹس آپ نمبر او یونٹس کو بڑھاؤ گے ویریبل کاسٹ تو بڑھ جائے گی فکس کاسٹ کیا رہے گی سیم رہے گی تو خود ایک بات بتاؤ آپ یہاں سے یونٹس بڑھائے جا رہے ہو یہاں سے یہ کاسٹ بڑھ رہی ہے یہ اپنی جگہ پہ کیا ہے فکس ہے تو کیا ہونے شروع ہو جائے گا کاسٹ پر یونٹ اگر سر یہ انٹائر کاسٹ یہ انٹائر کاسٹ نمبر او یونٹس بڑھانے سے بڑھتی تو تو کاسٹ پر یونٹ کیا رہتی آپ دیکھیں نا یہاں ویریبل کاسٹ پر یونٹ کیا رہی ہے سب جگہ پہ سیم آرہی کیوں آپ نے والیم کو ڈبل کیا کاسٹ کیا ہوگی آپ نے والیم کو تھری ٹائمز کیا کاسٹ کتنی ہوگی تو بتاؤ ویریبل کاسٹ نمبر او یونٹس بڑھانے سے بڑھے گی لیکن پر یونٹ کاسٹ سیم رہے گی فکس کاسٹ کیا ہوتی ہے وہ سیم رہے گی لیکن نمبر او یونٹس جتنے زیادہ پروڈیوس کروگے آپ کی ایوریج کاسٹ ایک یونٹ بنانے کی ایوریج کاسٹ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی مجھے ایک بات بتائیں سر اصولاً کل ہم یہاں اے سی سی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اے سی سی شروع کرتے ہیں اور میں ہی پڑھاتا ہوں کوئی کسٹ نہیں آئے گی کرایا لگے گا نہیں سر کرایا تو ہوتا ہی ہے جو ہم دیے جا رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں ایسا ہے یا نہیں سر تو مجھے بتائیں سر کیا یہ پروپوزیشن کرنی چاہیے کہ مجھے زیادہ زیادہ کلاسس پڑھانی چاہیے ہیں ہانسر کرنی چاہیے کیوں کیونکہ سر ہمارے پاس کرایا تو کانسٹنٹ ہے نا کرایا تو سیم ہے آپ نے کرایا دین ہے آٹھ لاکھ روپے کا چاہیے ادھر آپ جو ہے وہ کلاس میں سو بچے پڑھائیں ابھی کلاس میں سر ڈڑ پونے دو سو بچے بیٹھیں کلاس میں سر تین سو بچے بیٹھیں پورا کیمپس بھر جائے تب بھی کرایا کتنا رہے گا تو مجھے ایک بات بتائیں زیادہ سے زیادہ بچے ہیں وہ بہتر ہے یا کم سے کم بچے ہیں اس سے کیا ہوگا ہمارے ایک یونٹ کی ایبریج کاؤس کیا ہو جائے گی کم سے کم ہو جائے گی ایسا ہے یا نہیں آپ نے اکثر بشتر کتابیں چھپوائی ہوں گی کتابیں آپ نے چھپوائی ہوں گی یا شادی کے کارڈ چھپوائیں ہوں گی گھر والوں نے ایسا تو آپ کبھی شادی کے کارڈ بنوانے جانا وہ آپ کو کہے گا سو کارڈ بنوائیں گے تو ایک کارڈ آپ کو پڑے گا سر دھائی سو روپے میں لیکن اگر آپ پانسو کارڈ بنوائیں گے تو ایک کارڈ آپ کو پڑ جائے گا ایک سو بیس روپے میں تو آپ کہتے ہو یا زیادہ کارڈ بنوانے سے ایک یونٹ کی کاؤسٹ کم کیوں کر رہے ہو دوں تو وہ کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ سر آپ ایک دبا نا اس کا وہ فریم بنواتے ہو کارڈ چھپوانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو دائے بنواتے اس کی ٹھیک ہے تو وہ ایک دبا کا خرچہ آتا ہے وہ ڈائے بن جائے گی سر کوئی مثال کے طور پچازہ روپے کی مثال دے رہا ہوں آپ اس سے صرف سو یونٹ بنوائیں تو ڈائے تو بن چکی ہے سو یونٹ بنا دے گا وہ اب خرچہ کس کا آئے گا صرف انکر اب مزید کارڈ پرنٹ کرنے جاؤ گے تو آپ صرف خرچہ کس کا آ رہا ہوگا انکر آ رہا ہوگا ڈائے کی کارڈ تو انکر ہو چکی ہے نا تو آپ بنا جتنے زیادہ نمبر او یونٹ بناوگے ایک یونٹ کی ایوریج کارڈ کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا پروپوزیشن ہے اگر ہمیں کارڈ کم کرنی ہے ایوریج کارڈ کم کرنی ہے بیسٹ پالیسی کیا ہے پروڈیوس ایز مچ ایز پاسیبل ایسا اچھا سر یہ سٹریٹیجی جو ہے نا وہ کسی زمانے میں ایک بندے نے ایڈاپٹ کی ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر سر میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں بڑی مشہور اگزامپل ہے سر یہ 2002-2001 میں سونی کمڑی نے ایک واکمن چھوٹا واکمن ہوتا تھا نا اس کے اندر ایک چھوٹی ڈی وی ڈی لگتی تھی وہ ایجاد کیا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے جی اس کی پروڈکشن کی چائنہ میں اور میسیف سکیل پہ پروڈکشن کی دباغ پروڈکشن کی اس آسنے میں کہ ایک یونٹ کی costs کیا ہو جائے کم سے کم ہو جائے انہوں نے کہا ہم اس کو چائنہ میں بیچیں گے ہم اس کو USA میں بیچیں گے اس کو ہم جو ہے یہ ہے جو ہے اور ہر جگہ سے فائدہ کمائیں گے کیونکہ ہمارے ایک یونٹ کی costs کیا ہو گی کافی کم ہو گی اسی کے آس پاس جو ہے وہ 2002-2003 میں نے جب پروڈک مارکٹ میں جو ہے وہ فلوٹ کیا تو ایپل کمی نے نا وہ وہ نکال دے جی آئی پاڈ چھوٹا سا اس میں کوئی ڈیوی ڈی نے ڈلتی اس کا میڈیا ایسا تھا کہ یوز بی ٹائپ کا تھا وہ نکال دیا کیا ہو گیا جی سونی کی پروڈکٹ پٹ گئی بڑا گرک ہو گیا تو مجھے بتائیں بیسٹ ٹریٹیجی ہے کہ ہم جتنے زیادہ یونٹ پروڈیوز کریں ہتنا بہتر ہیں اس سے کیا ہو گا اس سے ایک چیز ایک چیز تو صحیح ہے کہ کاسٹ پر یونٹ کیا ہو جائے گی تو پھر بیچے گا اس کو کون تو بتائیں کیا سٹریٹیجی ٹھیک ہے مارکٹ دیکھ کے پروڈکشن کریں یا پروڈکشن اتنی کر دیں کہ کاسٹ پر یونٹ بلکل کم ہو جائے اور پھر سستے داموں مارکٹ میں بیچیں کیا کرنا چاہیے سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکٹ ریسپونڈ کیسے کرے گی مارکٹ نہیں ہے پرانی ہے مارکٹ میں کامپٹیشن کتنا ہے ہر بندہ اپنے حساب سے چلتا ہے کچھ لوگ مارکٹ ریڈ کر کے پروڈک بناتے ہیں اور اتنی ہی بناتے ہیں جتنی مارکٹ کو ضرورت ہے اور کچھ لوگ سر مارکٹ میں ٹھیک ٹھاک پروڈک پھینک دیتے ہیں بنا کے پر یونٹ کاسٹ اس کی اتنی کم کر دیتے ہیں اور اس کی سیلنگ پرائس اتنی کم کرتے ہیں کہ لوگ خرید لیتے ہیں تو یہ دونوں سٹریٹیجیز کیا ہیں سر اپنے اپنے حساب سے کبھی سکسیسول ہو جاتی ہیں کبھی فیل ہو جاتی ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں سر اگر میں آپ سے پوچھوں پیارے بھائی ویریبل کاسٹ اماؤنٹ میں ٹوٹل اماؤنٹ میں نمبر او یونٹس بڑھانے سے کیا ہوگی بڑھے گی فکس کاسٹ اماؤنٹ میں نمبر او یونٹس بڑھانے سے تبدیل اچھا سر ویریبل کاسٹ پر یونٹ پر یونٹ نمبر او یونٹس بڑھانے سے چینج ایک انڈہ دو روپے کا ہے چاہے دو انڈے لوگے تب بھی ایک انڈہ دو روپے کا ہے سر اگر پانچ سو انڈے لوگے تب بھی ایک انڈہ کتنے کا ہے دو روپے کا ہے لیکن سر جو فکس کاسٹ ہے وہ اماؤنٹ میں فکسٹ ہے جتنے زیادہ نمبر او یونٹس پروڈیوز کروگے پر یونٹ فکس کاسٹ کیا ہوگی کم ہوتی جائے گی ایسا ہے اب اگر آپ سے اگزامینر پوچھیں کہ جی پر یونٹ کاسٹ کم کرنے کی سنگل سٹریٹیجی بتائیں کیا ہونا چاہیے جتنے زیادہ نمبر او یونٹس پروڈیوز کر سکتے ہو کرو یہ بات سمجھ آتی ہے یہ بات بھیجے میں بیٹھتی ہے چلنے جی سر اس کو درہ سے کاپی کریں میں اور باقی کسی چیز پر نہیں جا رہا ٹیکنیکل ٹامز میں بیسک بیسک باتیں کر رہا ہوں سلنگ پرائس اتنی رکھیں گے آپ کی کاسٹ کبر ہو جائے نا اور کاسٹ جتنی کم ہوگی اتنا آپ کے لئے بہتر ایسی لکھتے لکھتے ساتھ ساتھ میں بتاتے بھی جاؤ کہ ازیوم کرو ہمیں ایک پورٹل ملتا ہے سروس ہمیں ملتی ہے بھار سے وہ پورٹل ہم آپ کو دیتے ہیں پورٹل والا بندہ ہم سے چارچ کرتا ہے ویریبل ریٹ جتنے سٹوڈنٹ آئیں گے پر منت اتنے پیسے دینے ٹھیک ہے ازیوم کرو وہ فکس ہو گیا اگل اس نے کہا جی میں آپ سے فکس ایک ملین روپے لوں گا مہینے کا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں مارکٹ میں جانا چاہیے ہمیں کہتے ہیں پندرہ ہزار دوگے آ جاؤ تیرہ ہزار دوگے آ جاؤ بارہ ہزار دوگے آ جاؤ دس ہزار دوگے آ جاؤ تینہ ہزار دوگے آ جاؤ کیوں کیونکہ ہماری کس تو فکس ہو گئی ہے نا اب جتنے نمبر سٹوڈنٹ بڑھے تو کس تو تبدیل نہیں ہونی ہے وہ تو اتنی رہنی ہے تو مجھے کوئی پانچ سو روپے بھی دے گا تو آ جاؤ اپنے خرچے پر جی فکس زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے یا آپ کے بزنس میں اگر والیم بہت زیادہ ہے نا آپ کے بزنس میں اگر آپ کو پتا ہے کہ نمبر آف یونٹس بہت زیادہ ہیں پھر آپ فکس کس کو پریفر کر دیں کیونکہ وہ نمبر آف یونٹس بڑھانے سے آجا چلو ایک بات بتاؤ ایک چائے کا کب پٹھان کے ہٹل پر ملتا ہے کتنے کا very good economy دوسکیل جی پچاس ستہ روپے گا بیس روپے گا اس نے کہا یہ خالی چائے پی کے پیسے بیس روپے دیتا ہے آج کے دور میں بیس روپے تو نہیں لیتا ہوگا چلو خیر پیسوں میں شاید بیس ہی لیتا ہو تو بات کر لیتا ہے ہم سر ساٹھ ستہ روپے یہ ایک کب چائے آپ سر جائیں کسی پائیس سٹار روٹل میں وہاں ایک کب چائے آپ کو کتنے کی ملے گی آپ ذرا پھیں اس کے بعد پھر بل دیکھیں کہ آپ کیا لگ کیا آتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو چائے چائے کے بعد سر اس پہ جو ہے وہ روم سروس کا چارج الگ لگے گا پھر اس کے بعد سیلز ٹیکس الگ لگے گا ٹھیک ہے جی وہ چائے کا کب آپ کو جا کے پانچ سو روپے کا پڑ جائے گا ایسا اب ازیوم کریں اچھا فکس کاسٹ پتھان کے ہوتل میں کتنی ہے صرف رینٹ ہے باقی تو کوئی فکس کاسٹ نہیں ہے نا سر وہ پنکھا چلنا ہوتا ہے نہیں وہ بھی جب بندہ آتا ہے تو پنکھا چلتا ہے بندہ چلا ہے تو پنکھا بند ہو جاتا ہے تو پتھان کے پاس جو ہے وہ چائے کا کب اتنے کئی بنتا ہے جتنا کہ بڑے ہوتل میں بنتا ہے لیکن پتھان کی فکس کاسٹ کم ہے اور اس والے ہوتل کی فکس کاسٹ بڑے ہوتل کی فکس کاسٹ فائف سٹار کی فکس کاسٹ کی ہے کافی اب ازیوم کرو کہ کراچی میں اڈتال ہے سب بند پڑا ہے نقصان کس کو زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ اس کی فکس کاس زیادہ ہے نمبر او یونٹس بیچنے کے لئے نہیں ہے تو نقصان اس کو زیادہ ہوگا اب ازیوم کریں پاکستان میں بہت بیترین ٹائم آ چکا ہے ٹھیک ہے جی بیترین جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں ما شاء اللہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت ہو رہی ہے سب حافظ ہیں ٹھیک ہے جی بیترین کام چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آ گئی ہے ٹھیک ہے جی اور جی ہوتل بھرے پڑے جی فارٹنرز آ رہے ہیں سر پاکستان میں اور ٹوریزم انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے یہ جاپان کسی بندہ ہے کٹی پاڑی دیکھنے کے لیے یہ آپ کو پتہ ہے نا وہ پاڑ دیکھنے آئے کہہ دے رہے ہیں بڑا زیادہ پاڑ ہیں تو عزیم کریں یہ کٹی پاڑی تک دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں دونوں ہوتل فل چل رہے ہیں کمائے گا کون زیادہ پتھان زیادہ کمائے گا دا کا خوف کر رہا ہے ہاں کون کمائے گا پائپ سٹار کیوں سر اس کی فکس کاؤسٹ ہے لیکن وہ ایک یونٹ سے اتنی انکم کماتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک زیادہ کمارا ہوگا تو مجھے بتائیں سر جب والیمز زیادہ ہوں تو پھر آپ ویریبل کاؤسٹ پہ نہ جائیں پھر آپ فکس کاؤسٹ پہ چلے جائیں کوئی ٹنشن نہیں ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیں currently last batch میں ہمارے پاس number of students سے کوئی پندرہ آزار مثال دے رہا ہوں اس کے آس پاس ہی دے total overall یہ اٹی ڈی میں see a final inter winter ملا کے پندرہ آزار سٹونس دے تو مجھے بتاؤں مجھے portal ایک student کے حساب سے مل رہا ہے اب جب اتنا صاحب کتاب بن گیا تو میں portal والے کے پاس گیا یہ میں آگے فرض ہی بتا رہا ہوں اور میں نے اس کو کہا یار اب ایک کام کر fix کر لے اسے fix کر دیے اب جب fix کر دیے تو اگلی دفعہ تیس ہزار بھی آ جائیں گے تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر یہ variable ہو تو پھر تو سر ہر آنے والے بندے پہ مجھے خرچہ کرنا پڑے گا ایسا ہے اب بتائیں جی زیادہ volumes پہ variable cost اپنی جگہ پہ پر unit constant رہتی ہے لیکن fix cost پر unit کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اب غور دو سننا میرے پیارے بچوں میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے مثال کے طور پر ایک چائے کے ہٹل میں ایک unit پہ direct material لگتا ہے سے پندرہ روپے گا پندرہ روپے میں کیا آتا ہے سر چائے میں بیٹا direct material کیا ہوتا ہے دوچینی پتی ایسا الائچی ویری گوڑ جی اور اور کیا کہ ڈالتے ہوئے چائے میں پانی ویری گوڑ سر یہ سارے کیا ہیں direct material جو product میں موجود ہے وہ direct material ہے تو سر اس پہ ہمارا خرچہ آتا ہے پندرہ روپے گا ایک کپ پہ اچھا جو وہ چولے پہ بندہ بنا رہوتا ہے چائے عزیم کریں اس سے ہمارا agreement ہے کہ ہر کپ پہ ہم اس کو چھے روپے پہ ہی کریں گے بنانے گی کتنے ہوگا جی ٹوٹل اکیس روپے پھر سر بندہ ہو چینی پتی ہو دودھ ہو چائے بن جائے گی نہیں سر آگ ہماری فپول آئیں گی وہ کہہ جی ہمارا overhead ہے سر گیس اور یہ ساری چیزیں ہیں سر اس پہ ہمارا خرچہ آئے گا اسے تین روپے اب بتائیں ایک کپ کتنے کپ پڑے گا چوبیس روپے گا ایسا ایک کپ بناو خرچہ کتنا ہوگا چوبیس ہوگا غور تو سننا عظیم کرو میں ایک ہی کپ بناتا ہوں کتنے کا خرچہ number of units اچھا دکان کا rent بھی ہے دکان کا rent ہے جی دس ہزار تو ٹوٹل خرچہ کتنا ہو گیا ایک یونٹ بنانے کا دس ہزار چوبیس very good اب بتائیں سر what if کہ ہم ایک یونٹ کی جگہ سر سو یونٹ بنایا ہے تو کیا ہوگا سو یونٹ بنانے سے کیا ہوگا سو یونٹ یعنی سو کب بناوگے تو پندرہ روپے تو نہیں رہیں گے نا اب کتنا ہو جائے گا جی پندرہ انٹو ہنڈرڈ کتنے ہیں پندرہ سو جو چائے بنانے والا ہے وہ کتنے لے گا چھے سو سر جو گیس اور یہ ساری چیزیں یہ کتنے کی لگے گی کتنا ہو جائے گا جی ٹوٹل چوبیس سو ایسا چوبیس سو ہو گیا فکس کس کتنی رہے گی یہ یہ نہیں بڑھے گی نہیں سر تو بتائیں میرے پاس ٹوٹل کس کتنی ہو جائے گی بارہ ہزار چار سو ایسا وٹ اف کے سر ہم پانسو کب بنایا ہے تو اب کیا ہوگا جی اب کیا ہوگا جی پندرہ انٹو پانسو کتے ہیں سر پھر میرے پاس سکس انٹو فائیو انڈڈڈ کتے ہیں نو ہزار تری تھاؤزن ساری میرے بچوں بورڈ پہ ویریابل ہو ریڈ تین انٹو پانسو کتے ہیں اب بتائیں ٹوٹل خرچہ کتنا ہو گیا بارہ آزار ہماری فکس کسٹ یہ فکس کسٹ کیوں تبدیل نہیں ہو رہی ہے یہ کتنا ہو گیا ٹوٹل اب بتائیں سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا نمبر آف یونٹس بڑھانے سے کسٹ بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے سر نمبر آف یونٹس جب ایک تھا تو چوبیس روپے کسٹ تھی سو ہو گئے تو چوبیس سو روپے ہو گئے پانچ سو ہو گئے تو بارہ ہزار ہو گئے لیکن مجال ہے مجال ہے سر کہ یہ فکس کسٹ اپنی جگہ سے ہلی ہو مجال ہے کہ یہ فکس کسٹ اپنی جگہ سے ہلی ہو ایسا ہے اب اگر میں آپ سے پوچھوں بھائیہ یہ ٹوٹل کسٹ کیسے نکلی کیا جواب دوگے آپ کو گئے جی ایک یونٹ کی ویریابل کسٹ ہے چوبیس ایک یونٹ کی ویریابل کسٹ کتنی ہے نمبر آف یونٹس کتنے ہیں سو نمبر آف یونٹس کتنے ہیں بھائیہ سو ایک یونٹ کی ویریابل کسٹ کتنی چوبیس نمبر آف یونٹس کتنے ہیں سو یہ آگے جی ٹوٹل ویریابل کسٹ اس میں ایڈ کر دوں میں کیا چیز فکس کسٹ ایسا تو کیا جائے گا میرے پاس ٹوٹل کسٹ آ جائے گا تو اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں چوبیس روپے is variable cost per per unit ایسا multiply by number of units اس سے کیا مل جائے گی مجھے total variable cost اس میں add کر دوں کیا چیز میں fix cost تو بتائیں سر یہ میرے پاس function بن گیا کس کا total cost کا ایسا کس کا function بن گیا total cost کا کیا میری آواز آ رہی ہے میرے بچوں کیا میری آواز آ رہی ہے online والوں دیکھل آ رہی ہے ہاں جی اب بتائیں سر اگر میں آپ کو کسی company کی cost structure دوں آپ مجھے total cost نکال کے دے دو گے کیسے نکلتی جی total cost سر number of units بڑھانے سے یہ cost change ہوگی یہ cost change ہوگی لیکن یہ والی cost number of units بڑھانے سے تبدیل میری پوری discussion کی summary وہ کون سی cost ہے چار سوال پوچھوں گا جو number of units بڑھانے سے increase ہو جاتی ہے in terms of amount لیکن per unit کیا رہتی ہے سر وہ کون سی cost ہے جو number of units بڑھانے سے بلکل تبدیل نہیں ہوتی لیکن per unit گر جاتی ہے fix cost سر وہ کون سی cost ہے وہ کون سی cost ہے جو zero volume پہ بھی exist کرتی ہے fix cost سر وہ کون سی cost ہے جو zero volume پہ zero units پہ exist نہیں کرتی total cost سر total cost میں کتنے حصے ہوتے ہیں variable cost جو number of units بڑھانے سے بڑھتی ہے اور fix cost جو number of units بڑھانے سے یہ بات سمجھ آتی ہے سر اب اگر یہ copy کر لیں تو میں آپ کو question دے رہتا ہوں اور آپ ذرا مجھے اس کو apply کر کے دیں اور اس طرح کہ بچوں والے سوال کروی پیپر میں نہیں آتے یہ کہہ رہا ہے پیارے بھائی HPL manufactures external keyboards یہ جو کی بورڈ ہے نا یہ والا یہ یہ ایسے کی بورڈ بناتی ہے ٹھیک ہے جی for computers and laptops each keyboard has 104 keys کتنے ہی بٹن ہے اس میں 104 the company purchases keys from a local vendor 2.75 per key اور ہم ایک key purchase کرتے ہیں vendor کا مطلب ہے local کسی بندے سے ہم purchase کرتے ہیں پھر اس کو لاکھے ہم لیپ ٹاپ میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی other components are produced internally صرف یہ keys ہم باہر سے خریدتے ہیں باقی سارے کیا کرتے ہیں internal بناتے ہیں سر وہ کہتا ہے جی production of keyboards in last four months ہم نے جولائی میں 1470 keyboard بنایا ہے پھر 1500 keyboard بنایا ہے پھر 1500 80 keyboard بنایا ہے پھر 1950 keyboard بنایا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتا سکتے ہو کہ جو keys کی cost ہے وہ جولائی میں کتنی ہوگی سر august میں کتنی ہوگی سپٹیمبر میں کتنی ہوگی اکٹوبر میں کتنی ہوگی ذرا جلدی سے مجھے دو منٹ میں نکال کے دے دوں بہت چھوٹا بچوں والا ننہ منہ ٹچ اچھا جی مجھے بتائیں سر میں اگر نکالوں cost کس طرح آ رہی ہوگی سر سر جولائی کی cost نکالیں کتنی جی 1470 تو کی بورڈ ہیں ایک کی بورڈ میں 104 کیز ہیں اچھا جی سر 1470 کی بورڈ ہیں 104 کیز ہیں اس میں ایک کی کتنی کی ہے خرچہ کتنا آ رہا پھر 420 420 چلو جی دو دفعہ آگیا آپ کا نام سا پھر august 1500 into 104 into 2 point یہ بہت آسان چیزیں ہیں کسی کو confusion تو نہیں ہے اس کے اندر کتنا جی چار ایسا یہ پھر august کے بعد سپٹیمبر کتنا جی 1500 200 2.75 کتنا 45 پھر سر میرے پاس سپٹیمبر کے بعد آکٹوبر کتنے کا جی 1950 into 100 چار سر ہومور کر لیا آپ لوگوں نے کیا آگا سر MCQ سر سیدھے سیدھے کتنا 55 ایسا یہ بھر بچوں پکا سیدھا 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 چلیں جی چلو سیدھا بنے بنے 65 اور ایک ایک یونٹ ایک ایک یونٹ جو بن ایک ایک یونٹ ایک لاکھ تیس سیدھا 500 روئے کی فکس کاؤس بھی پی کی جس میں رینٹ بھی ہوگا دیپریسیشن بھی ہوگا تمام فکس کرچے اس quarter میں 133 500 کے رہے done اچھا اب بتا آپ سے پوچھا جا رہا کہ اس quarter کی variable cost کتنی ہے variable cost total پوچھ رہا ہو کیسے نکالیں سر 15 into 16 500 کتنا 240 ایسا یہ بتاؤ کہ سر اس پوری quarter کی fix cost کتنی ہے 133 بتاؤ کہ اس quarter کی total cost کتنی ہے 380 میرے بچوں آپ سے اس نے کہ total variable cost نکال کے دے تو یہ اس کا جواب ہے آپ نے کہ total cost نکال کے دیں ہر quarter پہ یہ اس کا جواب ہے اب وہ ٹوٹل cost پر unit بھی نکال کر ہیں ایسا پر unit کیسے نکل کر جی units کتنے ہمارے پاس divide کر اس 16 500 20 23 point 09 9 ایسا آگر 23 point 09 کا break up نکال اس 23 point 09 کے دو حصے گوھر سے دیکھنا ایک ہے 247 500 جو variable cost ہے divided by 15 16 500 یہ کیا رہی variable cost 15 روب ہے ادھر باقی fix cost کتنی 133 500 divided by 16 500 کتنا آ رہی 8 09 پکا جی گھور سے دیکھنا میرے بچوں یہ بات بھیجے بیٹھتی ہے variable 15 fix 8 0 9 ہمیں پتہ چل گئی دونوں کو 23 9 آ جاتا done quarter 2 کو دیکھیں quarter 2 variable cost کتنی 19 500 multiply 15 295 292 500 پکا پیارے بچوں میرے پاس fix cost اس quarter کی بھی 133 500 total cost کتنی ہوگی 4 20 پکا 4 26 426 دنے جی اب میرے پیارے بچوں میرے number of units کتنے ہیں 19 500 سریکہ سوال کرتے ہوئے آ رہا 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 نا اب انہا جی ایک unit کی cost کیا آ رہی ہے 21 میرا سوال ہے کہ یہ cost per unit گر کیسے گئی 23 سے 21 کیسے ہو گئی number of units بڑھانے سے تو cost per unit سیم رہتی ہے ہم نے یہ پڑا تھا نہیں سر یہ fix cost کی وجہ سے cost per unit گری اس کا ذرا break up نکالو break up نکالو اس میں دو خرچیں اس میں ایک تو variable cost ہے 292 500 اور ہمارے number of units سے کتنے ہیں 19 ازار تو ایک unit کی cost کتنے آ رہی ہے 15 اچھا fix cost اس میں بھی 133 500 ہی ہے divided by 19 ازار کیا رہی سر یہ 6.84 ہو گئی ہے پہلے کتنی تھی سر یہ پہلے تھی 8.09 اب ہو گئی ہے 6.84 ایسا کیوں کم کیوں ہو گئی ایک unit کی cost سر fix cost total basis پہ اتری رہتی ہے number of units بڑھانے سے ایک unit کی cost کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ایسا ہے اب میرے ایک سوال ہے سر اس کے اوپر مجھے ایک بات بتائیں سر ہمارے پاس ہماری class بری بھی ہے سر کچھ سیٹے خالی بھی ہیں کراہ تو دے دی ہے نا اب ایک بندہ آگے کہتا ہے سر آپ ایک کام کریں مجھے پانچ اوپے لے کے بٹھا دیں بٹھا دوں اصولاں سوچوں کیوں میں کہوں گا یار اس پانچ ہزار میں صرف میری variable cost دو ڈیڑھ ہزار کی وہ cover ہو جائے گی تو مجھے اس کو کیا کر دینا چاہیے کیوں کیونکہ اس بندے کے آنے کی وجہ سے میری fix cost میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا یہ مانتے ہو اس کا مطلب یہ پیارے بھائی کہ fix cost number of units بڑھانے سے تبدیل total basis پہ نہیں ہوتی ہے ہاں سر number of units بڑھاتے رہو گے ایک unit پہ allocate کی جانے والی cost کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی یہ مانتے ہو دوسرہ اس کا مطلب ہے آپ کے number of units بڑھانے سے جو cost تبدیل نہیں ہوگی constant رہے گی نیچے آپ number of units بڑھا جا رہے ہو آپ نے پچھلی روحہ اس کو divide کیا 16500 سے اب divide کیا 19500 سے CDC بعد cost per unit کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی ایسا اب میرے ایک سوال ہے بہت سنیے گا مجھے پہلے quarter میں ایک unit effectively کتنے کا پڑھا 23 point دوسرے quarter میں ایک unit مجھے effectively کتنے کا پڑھا 21.84 کم کیوں ہی cost آپ نے کا volume بڑھا دینے سے ایسا تو مجھے بتاؤ کیا میں quarter 3 میں اگر اور unit customer آئے مجھے کہے کہ میں اور unit خریدنا چاہتا ہوں مجھے discount دوسرہ 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 quarter میں بندہ آ کے کہے کہ جی اس دفعہ اس quarter میں پچھے ہزار کی demand ہے تو ہم discount دے سکتے کیوں کیونکہ سر ہماری variable cost تو بڑھے گی لیکن fixed cost کیا رہے گی fixed cost same رہے گی تو ہماری cost per unit اور کم ہو جائے گی پچھے ہزار unit پہ اور کم آئے کی cost 16000 پہ آرہی کتنے 16500 پہ کتنے آرہی cost per unit 23 پوائنٹ 19500 پہ کتنے آرہی ہے تو 25000 پہ کیا ہو جانی چاہیے اور کم ہو جانی چاہیے ایسا تو جتنے زیادہ units بکھیں گے آپ اس position میں آتے جائیں گے کہ آپ آگے والے units کو discount پچھے ایسا ہے یہ بات سے میرے پیارے بچوں اب بہت غور طلب چیز ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیں سر میں آپ کو کہ جو آپ پڑھ رہے ہو نا اس کی کوئی لمبی چوڑی ویلیو نہیں ہے جو گر جا کے آپ کرو گے نا ویلیو اس کی ہے سمجھ رہی بات اچھا میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ سر میں کوئی اس کی اہمیت بڑھانے کے لئے بات کر رہا اور ویسے وہ دھکہ دے رہا ہوں کہ بچہ ہومورک کر لے میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں میں نے آپ کو پچھلی کلاس بتا نہیں بتا کہ میں نے ایک زمانے میں دوہزار بارہ تیرہ میں ایک بیچ پڑھایا تھا ایفی آر ٹو کا ٹھیک ہے اور میں نے بتایا کہ جتنے بھی بچے تھے اس میں سے دو پاس ہوئے ایک دو پاس ہوئے باقی سب فیل سب فیل اوپر سے نیچے سب فیل ٹھیک ہے جی اور میری حالت خراب یہ کیا ہو گیا تھا کہ بہت محنت کی لیکن میں کسی بھی پوائنٹ پہ بچے کو نہیں کہا یہ سمجھ آیا نہیں گھر سے کر گئے ہو خیر سٹیم کا پیپر بھی مشکل تھا لیکن میں تو نہیں بتا رہا دو تیرہ میں کیا ہوا دا میں خود بتا رہا رہا وہ فیل تھا کلیکٹیف فیلیر سب کا میرا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں اگلے بیچ میں بچوں کو ہومورک دینا شروع کیا وہ بھی کس کیس کیس وجہ سے کی آئی کی نے اس ریزلٹ کے اوپر میٹنگ کنڈک کی اور آئی کی نے کہا ہمارے پاس بچے ایسے بھی بیس پسنڈ لوگ ایسے تھے جن کی بیس گلتیاں اگر نہیں ہوتی نا تو بیس پسنڈ لوگ پاس ہو جاتے اور مجھے لگا کہ میرا بہت بڑا چنگ سٹوڈنٹس کا اس پرٹیکلر جو سیگمنٹ کا پارٹ ہوگا جو بیس گلتیاں کر کے آیا اور پیبر پاس نہیں کر سکا لیکن یقین کروں گا محنت کریں تو کام بنے گا تو جو آج ہومورک دوں گا اللہ کے واسطے اس کو ہلکا نہیں لینا ٹھیک آئیں دوست اب ایک ٹاپک سٹارٹ کرنے ہم جا رہے تھوڑی بہت دیکھ لی ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا جو بورڈ پر دیکھ دوست عظیم کریں سر میں ایک پین پروڈیوز کرتا ہوں ایک بالپوائنٹ پین میں بناتا ہوں یہ بالپوائنٹ پین میں مارکٹ میں پچیس روپے میں بیچتا ہوں کتنے میں پچیس روپے میں بیچتا ہوں اس بالپوائنٹ پین کو بنانے پر دریک مٹیریل کا خرچہ آتا دس روپے کتنے دس روپے سر جو لیبر اس کو پروڈیوز کرتا ہے وہ مجھ سے پر یونٹ پیسے چارج کرتا ہے سے چار روپے اور سر اس کو بنانے کے لیے مجھے فیول ڈیزل پیٹرول یہ چیزیں بھی یوز کرنی پڑتی ہے کیونکہ سر پین پلاسٹک سے بنتا ہے اس کو ایک شیپ دینی پڑتی ہے تو مجھے پورا جو ہے وہ سیٹ اپ چلانا پڑتا ہے سر میرا اس پہ خرچہ آتا ہے جناب کوئی تین روپے کا تو مجھے بتائیں سر میرے پاس ٹوٹل کتنے روپے کا خرچہ ہوتا ہے سترہ روپے کا بیچتا کتنے میں سر میری جیب میں نیٹ کتنے پیسے بچتے ہیں یہ آٹھ کا وہ حصہ جو ویریابل COST کور کرنے کے بعد بچے جائے سیلز پرائس کہ وہ حصہ جو ویریابل COST کور کرنے کے بچے جائے یہ کیا کہلاتا ہے کانٹیوکوشن مارجن آئندہ سیلز پرائس کا وہ حصہ جو ویریابل COST کور کرنے کے بعد اچھا میں نے سر جب پہلا پین بیچا تو نہیں پیسے آئے پچیس آئے اس میں سترہ روپے دے دیا میں نے مٹیرل لیبر اووریڈ میں بچ کتنا گیا آٹھ یہ میں نے ڈبے میں ڈال دیا سر اب ڈبے میں پیسے جمع ہوئے جا رہے ہیں تو میرا جونیر آیا اس نے کہا یہ گھر پہ لے کے جانے آپ میں نے کہا نہیں تو پھر کس کے لئے جمع کر رہا ہوں میں کہا کرایا تمہارا اب بہ دے گا اس اس کوسٹ میں کرایا آ رہا ہے کہیں نہیں کیوں کرایا ہم جناب پر یونٹ نہیں دیتے کرایا کیا جناب یہ باقی تینوں خرچے کیا ہیں پر یونٹ مٹیریل بھی ایک یونٹ کا آ سکتا ہے جو مزدور ہے اس کو بھی ایک یونٹ کے پیسے دیتا ہوں سر ڈیزل کے لیے بھی ایک یونٹ کا جو ہے وہ ڈیزل خلیدہ جاتا ہے زیادہ یونٹس ہوں گے تو ڈیزل زیادہ چاہیے ہوگا زیادہ یونٹ ہوں گے تو مٹیریل سر لیکن رینٹ اپنی جگہ پہ کیا رہے گا اچھا سر ہمارا رینٹ ہے مثال کے طور پر کوئی دو لاکھ چالیس ہزار روپے میں نے کہا یار پہلے یہ جمع کروں گا پہلے یہ جمع کروں گا آپ بتائیں سر یہ جمع کرنے کے لیے دب میں میں جو پیسے ڈالے جا رہا ہوں کتنے ڈالے جا رہا ہوں آٹھ روپے فی یونٹ آٹھ روپے فی یونٹ آٹھ روپے فی یونٹ کتنے یونٹ بیچوں کہ میرے پاس آٹھ آٹھ روپے کر کے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میرے کانٹریبیوشن مارجن سے میں فکس کاؤس بھی پی کر دوں کتے ہیں سر تیس ہزار یونٹ جب بک گئے اور ڈبے میں دو لاکھ چالیس ہزار روپے آ گئے تو میں نے اس ڈبے میں سے پیسے نکالے اور یہ اٹھا کے کس کو دے دیئے سر لینڈ لارڈ کو یہ لیں بھائی آپ کا کرایا آ گیا اب بتائیں تیس ہزار یونٹ بیچنے کے بعد میں گھر کیا لے کے کیا ہوں کچھ بھی نہیں تیس ہزار یونٹ کور کی جو بچ گئی کانٹریبیوشن مارجن تھا اس سے میں نے کیا کور کیا فکس کور کی اور ابھی تک میں گھر پہ کچھ بھی لے کے نہیں گیا تیس ہزار یونٹ بیچنے کے بعد بھی میں دکان میں خالی جیب خالی ہاتھ بیٹھا ہوں یہ تیس ہزار یونٹ کہلاتے ہیں بریک ایون پوائنٹ یہ کیا کہلاتا ہے میرے بیارے بچوں اگر یہ بریک ایون پوائنٹ کہلاتا ہے اب بتاؤ تیس ہزار کے آگے میں ایک بھی یونٹ بیچوں گا اب یہ جو آٹھ روپے آئیں گے یہ میں ڈبے میں نہیں ڈالوں گا بلکہ جیب میں ڈالوں گا کہاں لے کے جاؤں گا اپنے گھر لے کے جاؤں گا ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ بھئیہ غور جو سننا ہمارے پاس سر سیلز پرائیس سے مثال کے طور پر یہ حصہ ہے اس میں نے سر یہ ویریبل کاؤس ٹھڑ گئی سر کیا بچ گا جی کانٹیبیوشن مارجن یہ کہاں جائے گا سر کانٹیبیوشن مارجن یہ جائے گا ایک ڈبے میں اس ڈبے کو ہم کیا کہتے ہیں جب یہ ڈبہ بھر جائے گا اور اب کانٹیبیوشن مارجن نکل رہا ہے یہ کہاں جائے گا یہ جائے گا پروفٹ میں یہ کہاں جائے گا اب بتائیں سر ہم سیلز پرائیس میں سے پہلے کیا کور کرتے ہیں ویریبل کاؤسٹ سر جو variable cost cover ہو جاتا ہے تو کیا بچ جاتا ہے ہمارے بعد سر سر contribution margin بچ جاتا ہے contribution margin اس سے ہم پہلے کیا cover کرتے ہیں fix cost cover کرتے ہیں fix cost جب cover ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا break even point آ گیا کیا آ گیا اور break even point کے آ گیا آپ جتنے بھی unit بھیجتے ہو تو جو contribution margin کماؤ گے وہ کیا کہاں لے کے جاؤ گے وہ گھر لے کے جائیں گے وہ کیا ہوگا کیا contribution margin profit ہے سر contribution margin پہلے contribute کرتا ہے fix cost کی طرف اس کے بعد contribution margin profit بنتا ہے ایسا ہے کیا سارا contribution margin profit ہے نہیں سر contribution margin پہلے cover کرے گا کس کو کیوں fix cost contribution margin میں covered نہیں ہے نہیں contribution margin میں کیا covered ہے variable cost covered ہے اور variable cost cover کرنے کے بعد جو بچا وہ cm ہے cm سے ہم کیا cover کریں گے fix cost fix cost cover ہو جائے گی تو پھر profit کی طرف جائیں گے میں ایسا اب بتائیں آپ کے سامنے آ رہا ہے تیس ہزار unit بیچنے پہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں کما رہا ہے ایسا ذرا تیس ہزار unit بھی بتائیں sales کتنی ہوگی ایک unit کتنے کا بیچتے ہو دو تیس ہزار unit کی total sales کتنی آئے گی sales تیس ہزار into تیس ہزار into پچیس کتنا میرے بچوں سالے سات لاکھ ایسا سر variable cost total 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 تیس ہزار into سترہ بتائیں سر تیس ہزار unit پہ variable cost کتنی پانچ لاکھ بتائیں کتنا contribution margin بچا دو لاکھ اب بتاؤ پیارے بابو اس سے کیا کبر کروں میں کتنے کی تو گھر کیا لے کے جاؤں گا گھر آپ لے کے جائیں گے ہاں very good سر گھر آپ لے کے جائیں گے بابا جی کا to loo ہے سر کیا بچا کچھ بھی نہیں تو اس point کو ہم کیا کہتے ہیں break even point بتائیں break even point پہ کیا ہوتا ہے سر ہمارا profit and loss کیا ہو جاتا ہے zero no profit no loss اور company اپنے contribution margin سے fixed cost کو cover کر لیتی ہے contribution margin کیا ہے sales میں سے variable cost کے پیسے اگر آپ recover کر لے تو بچے کا کیا اور اس contribution margin سے کیا cover کرنا ہم نے تو contribution margin سے fixed cost cover ہو جائے گی تو آپ کے پاس کچھ بھی پیسہ اب بتائیں سر break even پہ company کی total sales total cost کے برابر ہے total cost add کرو کتنا بنتا ہے total cost add کرو 5,10,2,40 کتنا بنتا ہے اور total sales بھی کتنی ہے تو سر total sales اور total cost کیا ہو جاتی ہے اب آپ سے examiner سر پوچھے کہ break even point میں کیا ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے جی profit or loss zero ہو جاتا ہے کیوں company sales میں سے پہلے variable cost pay کرتی ہے کیا بچتا ہے contribution margin سے ہم کیا cover کرتے ہیں fixed cost تو ہمارے پاس end میں کچھ بھی نہیں بچتا تو سر company کا break even point جب آتا ہے profit or loss zero جو contribution margin کمائے جو ڈبے میں جمع کیا ہے کس کے cover کرنے کے کام آ جائے گا fixed cost کے اور سر اس کے بعد جو ہم کمائیں گے وہ ہمارا profit ہوگا سر break even point پہ کمپنی کی total sales total cost کو cover کر رہی ہوگی پہلے variable cost کو cover کر رہی کہ cm بچے گا اور پھر cm بھی خرچ ہو جائے گا کس کو cover کرنے میں تو سر ہمارے پاس کیا آ جائے گا break even point آ جائے گا یہ بات سمجھ آتی ہے یہ basic بات سمجھ آتی ہے اب دیکھو یہ basic بات logically clear ہو گئی لیکن کچھ لوگ اس کے اندر fix cost کو اوپر چڑھانا ہے اور cm per unit کو نیچے رکھنا ہے اور یہ side میں سے break even نکل آئے گا اگر آپ نے ایسا کام کرنا ہے تو آپ پہلی فرصت میں بیٹا مر جائے اس طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کوئی رٹہ لگیا fix cost اوپر رکھو cm نیچے fix cost اوپر cm نیچے side میں سے break even میں بھی بیٹا ایسی پاس ہوا تھا آپ بھی ایسی ہوں گا نہیں logicلی سوچو cm ہے کیا sales پیسے ملے ہم نے پہلے variable cost والوں کو پیسے دے دی ابھی پیسے ہاتھ میں پڑے ہو یہ کس کے کام آئے گا fix cost بھی دے دو اگر کچھ نہیں بچا تو ہم کہیں گے ہمارا break even آگیا لیکن سر اگر fix cost cover کرنے کے بعد بھی cm بچ رہے یہ کیا ہے یہ profit ہے آپ کا یہ بات سمجھاتی ہے سر یہ copy کریں شابش دیکھو کمی کی total sales total sales کمی کی کمی کی total cost کے برابر ہے total cost بھی کتنی ہے ساڑھے سادھ لاک total sales بھی کتنی ہے ساڑھے سادھ لاک تو ہم کیا کریں یہ ہماری کمی کی total sales اور total cost برابر ہو جائے گی تو پھر profit آ جائے گا پھر break even نہیں ہوگا اگر تمہاری total sales زیادہ ہوگی total cost سے تو پھر break even نہیں ہوگا پھر آپ profit میں ہوگی ٹھیک ہے جی اے پیارے بچوں بورڈ بے سر پلیز بورڈ بے دیکھیں گا مجھے بتا ہے سر ایک کمپنی اپنے پروڈکٹ کو سر اسی روپے میں بیچتی ہے variable cost سر 48 روپیز ہے ٹھیک ہے جی ہماری fix cost سر چھے لاک چالیس ہزار روپے ہے اور کمپنی نے کمپنی نے جو units بیچ رہے ہیں کمپنی نے جو units بیچنے ہیں وہ بیچنے ہیں 25,000 یہ ہے کمپنی کی expected sales میرا سوال ہے کمپنی profit میں ہوگی یا loss میں ہوگی ایسے نہیں کرو چیک کرو میرا پیارا بچہ نہیں ایک unit کی سر پلیز 80 روپے variable cost کتنی ہے 48 ٹھیک ہے جی سی ایم کتنا بچے گا 32 روپے اب بتائیں سر میرے پاس fix cost کتنی ہے اگر میں پیارے بچوں اس کو cover کرنے جاؤں گا 32 سے تو کتنے units میں میری cost cover ہو جائے گی 20,000 تو 20,000 unit تو ہمیں لگیں گے اپنے گناہ معاف کرانے میں 20,000 unit ہمیں لگیں کس میں گناہ معاف کرانے میں 20,000 پہ آجائے گا break even کیا آپ 20,000 unit بیچنے جا رہے نہیں سر میں کتنے بیچنے جا رہا ہوں میں بیچنے جا رہا ہوں 25,000 units اب بتاؤں میرے پیارے بچوں 25,000 اور 20,000 میں کتنا فرق ہے 5000 unit آپ نے break even کے آگے بیچے ہیں یا نہیں break even سے زیادہ بیچے ہیں نہیں سر یہ 5000 unit کہلاتے ہیں margin of safety کیا کہلاتے ہیں margin of safety margin of safety کا مطلب ہے وہ sales جو break even سے آگے کی گئی ہوتی ہیں تو میرا پیارا بچہ مجھے ایک بات بتاؤ یہ 5000 unit ہمیں کچھ دے کے جائے گا ہاں سر کتنا پیسہ دے کے جائے سر آپ break even کے آگے 32 روپے پر unit کماتے جاؤگے کماتے جاؤگے کماتے جاؤگے میں نے کتنے unit break even کے آگے بیچے تو بتاؤ میں کتنا profit گھر لے کے جاؤں گا کتنا کیا واقعی مجھے ایک لاکھ ساڑھ ہزار کا profit ہوگا کیسے بتا چلا سر break even تک جو contribution جمع ہوا میں نکال دیا break even کے بعد جو contribution margin آرہ وہ کس کام آرہ ہے وہ سر میں گھر لے کے جاؤ گا میرا profit ہے اب بتائیں سر میں اگر اس کو ایسے طریقے سے کرتا کہ میں کہتا جی ہماری total sales کتنی ہوگی کتنے unit آپ بیچ رہے ہو ایک unit کتنے کا بیچ تے ہو بدا کتنی sales ہوگی very good two thousand thousand very good سر ہاں جی اب بتائیں جی ایک unit کی variable cost کتنی 48 کیا رجی 12 لاکھ بدائیں سر ہمارا contribution margin کتنا بچا 8 لاکھ fix cost کتنی بھئی کیا fix cost پوری پوری cover ہو رہی ہے سر اس سے زیادہ ہی بچ رہے بیسے کتنے 1 لاکھ سار تو بتائیں سر company profit میں کب آتی ہے company profit میں کب آتی ہے جب break even کے آگے units بیچتے ہیں break even تک جتنا contribution margin کمائیں گے کس کام آئے گا fix cost کے cover کرنے کے کام آئے گا اس کے بعد جو contribution margin کمائیں گے وہ گھر لے جائیں گے بتائیں کم نہیں کا profit کہا maximize ہوگا بریک even پہ maximize ہو جائے گا zero maximum ہے کم نہیں کہا آئے سر آپ ایک بات بتاؤ break even کے آگے آپ نے پانچ یونٹ بیچے profit آیا چھہ زار بیچتے اور profit آتا آٹھ ہزار بیچتے اور آتا دس زار بیچتے اور آتا مجھے بتاؤ کتنے profit maximize ہوگا infinity پہ پھاٹو نا مو سے infinity ایسا ہے نہیں بولا تھا unlimited سنائی نہیں دیا ہوگا آج اب بتائیں کہ اپنی کا profit کام maximize ہوگا ایسا یہ سر بڑے step آگے چلے سر ہم اپنی کلاس کو ہی تک